بچوں کے مسائل پاکستان میں پانچ سال سے کم عمر بچوں کے ہونے والی اموات میں آدھے دست تو احصال اور نمونیاں کے باعث ہوتی ہیں ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں اس عمر کے بچوں کی شرائع اموات میں ماضی کی نسبت قابل ذکر کمی ہوئی ہے دو ہزار نو میں یہ تعداد ایک کروڑ بیس لاکھ تھی جبکہ دو ہزار بارہ میں چھاسٹھ لاکھ ہو گئی ایک ادارے کی جانب سے تقریباً چھالیس ہزار ایسے بچوں کا ڈیٹا اکھٹا کیا گیا جو دو سے سترہ سال کی عمر کے تھے یہ ڈیٹا کیمرون، سنٹرل افریقہ، جورجیا، گہانہ، عراق اور یمن جیسے ممالک سے اکھٹا کیا گیا اس ادارے کی جانب سے جاری کردہ ایک نئی ریپورٹ کے مطابق ترقی پذیر ممالک میں ذہنی یا جسمانی لحاظ سے معذور بچوں کو شدید جذباتی اور بعض اوقات جسمانی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں انتر میلین بچوں کو مختلف ذہنی اور جسمانی معذوری کا سامنا ہے جس میں جذباتی نشنما سے مطالق اور جسمانی نقائد شامل ہیں ان میں سے اسی فیصد بچے ترقی پذیر ممالک میں رہتے ہیں جہاں انہیں مزید دشوانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک یونیورسٹی سے منسلک تحقیق دان کا کہنا ہے کہ ذہنی اور جسمانی طور پر معذور بچوں کے ساتھ غلط برطاو روا رکھا جاتا ہے جیسا کہ ان کے سر پر چھڑی یا کسی بھاری چیز سے مارا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے جسمانی اور غیر جسمانی سزائیں ہیں جو ان بچوں کو دی جاتی ہیں جن میں تھپڑ مارنا بچے کو جھجوڑنا بچے کو برا بھلا سست کنزہن کہنا وغیرہ وغیرہ شامل ہیں اسازہ کنزہن بچوں کی مشکلات کو عام طور پر نہیں سمجھ پاتے اور ایسے بچے ان کے غصے کا شکار ہو جاتے ہیں جس کے کوئی مضبط نتائج سامنے نہیں آتے آخر کار اس بچے کو بگڑا ہوا سست زدی نلائق اور لاپرواہ قرار دیا جاتا ہے سیکھنا انسانی فطرت میں شامل ہے اور ایک قدرتی عمل ہے سادہ لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں اگر بچہ اپنی عمر کے مطابق لکھنے حساب کرنے بولنے اور یاد رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ متاثرہ سمات متاثرہ بسارت کا حامل یا ذہنی معذور نہیں ایسی صورت میں وہ عدم استطاعت کا شکار قرار پاتا ہے محققین کے مطابق جسمانی ورزش کی کمی اور کم توانائی کے حامل خوراک کھانے سے بچوں میں صحت کے مسائل بڑھ جاتے ہیں تحقیق میں پیش گوئی کی گئی اگر وہ موجودہ روجان جاری رہا تو دو ہزار پچاس تک دو تہائی بچوں کا وزن زیادہ یا وہ موٹاپے کا شکار ہو جائیں گے بعض بیماریوں میں بچوں کی کھانے پینے میں رغبت کم ہو جاتی ہے اور اس سے وہ غزائی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں دنیا بھر میں ہر سال مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر پانچ برس سے کم عمر کے بچوں کی ہلاکتوں کی کل تعداد کے نفس کا تعلق پانچ ملکوں سے جن میں سے ایک پاکستان بھی ہے طبی ماہرین نے کہا ہے کہ سرد اور خوشک موسم میں سینے کے انفیکشن سمیت دیگر بیماریوں کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے سرد موسم میں ڈاریا اور گیسٹرو کے مریضوں کے بچوں کی تعداد میں کمی ہو جاتی ہے لیکن نزلہ، زکام، خانسی، بخار، سانس کی تکلیف سمیت دیگر بیماریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق موسمی بیماریوں یا ویکسین نہ کرانی کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد تقریباً دس میلین ہے جس کی شرائع اموات میں کمی کرنے کے لیے خاص اقدامات کی ضرورت ہے جل ماہرین کے مطابق سرد موسم میں بچوں کی جل بھی خوشک ہو جاتی ہے جس میں مختلف کیمیکلز والی کریمز کا استعمال بھی بچوں کی صحت کے لیے مذر ہے محکمہ صحت میں صحت کی ناکافی سہولیات کی وجہ سے چھ ماہ سے لے کر دس سال تک کے بچے میں مختلف بیماریاں بڑھنے لگی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ بچوں کی پیدائش کے بعد پانچ سال تک کی عمر میں مختلف ٹیکوں کا کورس کروایا جاتا ہے جو کہ ماں باپ کی نا اہلی لاپرواہی اور ہسپتالوں کے ناقص سہولیات کی وجہ سے مکمل کورس نہیں کروایا جاتا جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچوں میں مختلف جسمانی اور ذہنی بیماریاں منظر عام پر آتی ہیں اسکول جانے سے پہلے اور اسکول جانے کے دوران بچوں کو دن میں دو یا دو سے زیادہ مرتبہ دودھ سے تیار ہونے والی خوراک کھلانے سے ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں وہ کھیل کود میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تبی ماہرین کے مطابق پانچ سال تک اس عمل کو جاری رکھنے سے ہڈیوں کی بنیادی تیاری ہو جاتی ہے تبی ماہرین نے اس تحقیق کے دوران دیکھا کہ جو بچے دودھ سے تیار شدہ مصنوعات کا استعمال کرتے ہیں یا دودھ نہیں پیتے ان کی ہڈیوں کی نشو نموہ میں کمی رہ جاتی ہے تبی ماہرین نے اپنی تحقیق میں پروٹین، کیلشیم، فاسفورس اور وٹیمن ڈی کی سطح کو بنیاد بنایا ہے بچوں میں وٹیمن ڈی کی کمی انہیں دل کے مرض میں مبتلا کر دیتی ہے ان بچوں میں زیابتیز، ہائی بلڈ پریشر کی علامات بھی دیکھی جا سکتی ہیں جدید تبی تحقیق کے مطابق موٹی خواتین کے ہاں جنم لینے والے بچے دبلی پتلی خواتین کے بچوں کی نزبت کم صحت مند ہوتے ہیں موٹی خواتین کو دوران زج کی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے پیدا ہونے والے بچے میں ہونٹ اور تالو کے نقائص، نشو نموہ کی شرح میں کمی اور سماعت و بسارت کے مسائل جنم لیتے ہیں ایک یونیورسٹی کے مطابق تحقیق میں زیادہ وزن والی ماں کو خبردار کیا گیا کہ نیچرل ٹیوب ڈیفیکٹ کی وجہ سے پیدا ہونے والے بچوں میں دماغی معذوری اور ریڑ کی ہڈی میں نقص سے جسمانی معذوری کے خطرات بڑھ جاتے ہیں چھ ماہ کی عمر کے بچے خاص مواقع پر ہونے والی سرگرمیوں کو اپنی یادداش میں محفوظ کر سکتے ہیں اس عمر میں یادداش کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور ایک سال کی عمر تک اس عمل میں مزید اضافہ ہونے لگتا ہے ماہرین نے ایک تحقیق میں دیکھا کہ دماغ کے اندر الیکٹرک سرگرمیہ، افراد کی توجہ اور ارتکاز کو یادداش میں محفوظ کرنے میں مدد ملتی ہے ماہرین نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ آٹھ ماہ کی عمر میں بچوں کے اندر یادداش مکمل طور پر فعل ہو جاتی ہے جن کو بالخ عمر میں یاد رکھا جاتا ہے اکثر خواتین کچن میں کام کرتے ہوئے خاص طور پر سبزی اور گوش کاٹنے کے بعد اپنے ہاتھ نہیں دھوتی ان آلودہ ہاتھوں سے وہ بچوں کو کھانا کھلاتی ہیں تو مختلف بیکٹیریا اور وائرس بچوں کے نظام حضم میں شامل ہو جاتے ہیں گھر میں مکمل صفائی نہ ہونے کے باعث بچوں میں سانس کی بیماریہ جنم لیتی ہیں بچوں کے قریب بیٹھ کر تمباکو نوشی کرنے سے ان میں دماغ ہونے کی قوی امکانات ہوتے ہیں بعض اوقات روئی سے بھرے کھلونوں سے بھی بچوں کو الرجی ہو جاتی ہے اور پالتو جانوروں سے بچوں کو کھیلنا ان کی صحت کے لیے نقصان دے ہوتا ہے اس سے ان میں جلدی بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں موسیقی